بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو ناظرین و سامین آج کی اس ویڈیو میں فیرعون اور اس کی فوج کا دریا میں غرق ہونے کے بارے میں بات کریں گے آپ سے اتماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلت آف نالج کارنو کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا گنٹی کے بٹن کو آل پر کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت وصول ہو سکے فیرعون اپنے لشکروں سمیت جب عزت موسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچا اور بنی اسرائیل انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے عزت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تم خوف نہ کھاؤ اللہ کا وعدہ یقینا سچا ہے وہ تمہیں ضرور نجات دے گا پس اپنی لاتھی کو پانی پر مارو اس سے دریا میں راستے بن جائیں گے جب آپ علیہ السلام نے اپنی لاتھی کو پانی پر مارا تو وہ پھٹ کر بڑا راستے بن گئے اور ہر دو راستوں کے درمیان پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل اپنے راستوں پر چال دیئے اور دریا سے پار ہو گئے فرحون نے جب یہ دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں اس نے اپنی قوم سے کہا میری کرشمہ سازی دیکھی کہ دریا نے بھی راستے دے دیئے لہٰذا تم بڑھتے جاؤ اور بنی اسرائیل کو جا کر پکڑ لو فرحون بھی اپنی فوجوں کے ساتھ دریا کے راستوں میں داخل ہوا جب تمام فوجیں دریا کے اندر پہنچ گئیں تو اللہ تعالی نے پانی کو حکم دیا وہ اپنی اصل حالت میں آ گیا اور فرحون اپنی فوجوں سمیت غرق ہونے لگا اس نے فوراں کہا میں اب اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں اب فرما بردار بن کر رہوں گا لیکن اللہ کی طرف سے اسے کہا گیا کہ اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور اب تیری اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں فرمانِ الائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی لاتھی دریا پر مارو پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ارحصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور اسی جگہ ہم دوسرے گروہ فراؤن اور اس کے لشکر کو بھی قریب لے آئے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لائے تھے سب کو بچا لیا پھر ہم نے دوسرے گروہ فراؤن اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا بلا شبا اس واقع میں بڑی عبرت ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں اور بلا شبا آپ کا رب ہر چیز پر غالب بے حد رحم کرنے والا ہے فرمان الائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم میرے بندوں کو رات و رات لے کر نکل جاؤ پھر اپنی لاتھی کے ذریعہ ان کے لئے دریا میں خوشک راستہ بناو تمہیں نہ تو کسی کے تحاکت کا خوف ہونا چاہئے اور نہ ہی دوب جانے کا ڈر فراؤن نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا دریا نے ان سب کو اپنی موجوں میں ڈھاپ لیا جیسے ڈھاپنے کا حق تھا اور فراؤن نے اپنی قوم کو گمرا کیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا بے شک یہ فراؤن کا پورا لشکر غرق کر دیا جائے گا وہ کفار کتنے ہی باغات اور چشمیں چھوڑ گئے اور بہت سی کھیتیاں اور امدہ محل بھی اور عیش و عشرت کے سامان بھی جن سے وہ لطف اندوز قوم فراؤن پر آسمان رویا اور نہ ہی زمین اور انہیں ذرا سی محلت بھی نہیں ملی اور بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو سخت رسوہ کرنے والے عذاب سے نجات اتا فرمائی یعنی فراؤن کے ظلم ستم سے اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا سرکش اور حج سے تجاوز کرنے والوں ان بنی اسرائیل کو دنیا والوں پر فضلت دی اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں بھی دیں جن میں واضح آزمائش تھی پھر ہم نے قوم فراؤن سے ان کے جرائم کا بدلہ لیا اور انہیں دریا میں غرط کر دیا کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان سے بلکل ہی بے پرواہ ہو گئے تھے اللہ تعالی نے فراؤن کو غرط کرنے سے پہلے ہی یہ تیہ کر لیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو رب علی قلواتا ہے میں اسے علاق کرنے کے بعد اس مغرور متقبر کی لاش کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بناؤں گا تاکہ اس کے انجام کو دیکھ کر آئندہ کوئی بھی اپنے محبود ہونے کا دعویٰ نہ کرے فرمان الائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے لہذا آج ہم تیری لاش کو دریا سے باہر نکال لیں گے تاکہ تُو اپنے بعد آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے اور حقیقت یہ ہے کہ کی قوم کا شکر ادا کرنا جس دن اللہ تعالی نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی وہ یوم عاشور دس محرم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے فرعون سے نجات پانے کے بعد شکرانہ کے طور پر اس دن کا روضہ رکھنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یود کو اس دن روضہ رکھتے ہوئے پایا ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے یہی وجہ بتائی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجد کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہود عشورہ دس محرم کے دن روضہ رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تم اس دن کا روضہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے جواب دیا یہ بڑا مبارک دن ہے اس دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ اسلام اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی فرعون اور اس کی فوج کو دلیا میں غرق کیا تھا موسیٰ علیہ اسلام نے شکر کے طور پر اس دن روضہ رکھا اس دن کا روضہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و آلی و سلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی انہوں سے فرمایا ہم موسیٰ علیہ اسلام سے تحلق رکھنے کا زیادہ عق رکھتے ہیں اور ان سے زیادہ قریب ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ و آلی و سلم نے خود بھی یوم آشور انہوں کو بھی اس دن روضہ رکھنے کا حکم دیا یہود کی مخالفت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ و آلی و سلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی انہوں کو دس محرم کے ساتھ نو محرم کا روضہ رکھنے کی بھی تعلیم دی فیرون کے ظلم و ستم سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کا پہلا مطالبہ جب اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو بہحفاظت دریا پار کروا دیا فیرون اور اس کی قوم کو غر کر کے ان کی جاہداد وں کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے فیرون اور اس کی فوج کو غرق ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا اس کے باوجود بھی انہیں اللہ تعالی پر وہ اعتماد اور یقین کامل نہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا دریا پار کرنے کے بعد ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا کرنے میں مشعول تھی اس قوم کو دیکھتے ہی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لئے بھی ایسے ہی معبود بنا دیجئے جیسے ان کے خود سختہ معبود ہیں حضرت موسیٰ نے جب قوم کا یہ مطالبہ سنا تو ان پر بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالی کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجہ کرنے والوں کا انجام دیکھ چکے ہو اس کے باوجود اسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جسے اختیار کر کے وہ تباہ ہوئے فرمان الائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے پھر ہم نے قوم فرعون سے ان کے جرائم کا بدلہ لیا اور انہیں دریا میں غرب کر دیا کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان سے بلکل ہی بے پرواہ ہو گئے تھے اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو بلکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق مغرب کا ورث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور اس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا اس لیے کہ انہوں نے مسائب پر سبر کا مظاہرہ کیا اور ہم نے فیرحون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی چیزوں سمیت اونچی امارتیں اور محلات تباہ و برباد کر دیئے اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو دریا عبور کرا دیا تو ان کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں مسروف تھے انہوں نے موسیٰ علیہ اسلام سے کہا جس طرح ان کے معبود ہیں ہمارے لئے بھی ایسا ہی کوئی معبود مقرر کر دی جیئے موسیٰ نے کہا یقینا تم بڑی نادان قوم ہو بے شک یہ بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یقینا وہ تباہ و برباد ہوگا ان کا یہ سارا کام محض بے بنیاد ہے موسیٰ نے مزید کہا کیا میں اللہ کی سوا تمہارے لئے کوئی اور محبود تلاش نے فرمایا اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرحون سے نجات دلائی جو تمہیں بڑی سخت تقلیف پہنچاتے تھے تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کر دیتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیل کا دوسرا مطالبہ دریا پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل جس سرزمین پر پہنچے وہاں دور دور تک پانی موجود نہیں تھا بنی اسرائیل فوراں گھبرا گئے اور عزت موسیٰ علیہ اسلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہمارے لئے پانی کا انتظام رخواست کی تو اللہ نے آپ علیہ اسلام کو حکم دیا کہ آپ لاتھی پتھر پر مارو جیسے آپ علیہ اسلام نے لاتھی پتھر پر ماری تو اس سے بارہ چشمیں جاری ہو گئے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے اس لیے ہر ایک نے ایک ایک چشمہ سے پانی پینے کا انتظام کر لیا فرمان الائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور جب موسی اسلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے حکم دیا کہ آپ نے آسا لاتھی کو پتھر پر مارو تو اس سے بارہ چشمیں جاری ہوگے تحقیق ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو اور ہم نے ان کو بارہ قبیلوں کے لحاظ سے بارہ جماعتوں میں تقسیم کر دیا اور جب قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے موسی اسلام کو حکم دیا کہ آپ نے آسا کو پتھر پر مارو انہوں نے ایسا ہی کیا تو اس پتھر سے بارہ چشمیں پھوٹ پڑے اور قبیلہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی بنی اسرائیل کا تیسرا مطالبہ اللہ رب العزت نے جب عزت موسی علیہ اسلام کے پتھر پر لاتھی مانے سے بارہ چشمیں جاری کر دئیے تو بنی اسرائیل پانی کی طرف سے مطمئن ہو گئے لیکن انہوں نے عزت موسی علیہ اسلام سے تیسرا مطالبہ یہ کیا کہ اب ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہے عزت موسی علیہ اسلام نے اللہ تعالی سے دعا مانگی اللہ رب العزت نے ان کے کھانے کے لیے من اور سلوہ نازل فرما دیئے من ایک قسم کا میٹھا گوند اور شبنم کی ماند گاڑی چٹنی جیسا تھا جو شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا یہ درختوں پر شبنم کی طرح پڑا ہوتا تھا ہر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق بٹیر کے مشابہ سرخی مائل پرندے تھے جو درختوں پر آکر جمع ہو جاتے تھے بنی اسرائیل روزانہ ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ کر بون کر کھا لیا کرتے تھے فرمان الائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر تمہارے کھانے کے لیے مانو سلوہ اتارا یہ پاقیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو بطور رزق دی ہیں اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے اور ان پر منو سلوہ اتارا اور حکم دیا کہ جو پاقیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں ان میں سے کھاؤ اس کے بعد ان لوگوں نے برے عمال کر کے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے تور پہاڑ کی دائیں طرف آنے کا وعدہ لیا اور تم پر کو کھانے اور پینے کی ایسیا وفر مقدار میں ملنے لگی اور وہ اس حوالے سے مطمئن ہوگے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے مزید یہ مطالبہ کر دیا کہ یہاں گرمی بہت زیادہ ہے اور سایادار درخت بھی موجود نہیں ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گرمی کی شیدت سے ہماری موت واقعہ ہو جائے حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے بادلوں کو ان پر سایہ کرنے کا حکم دیا بنی اسرائیل جہاں بھی جاتے بادل ان پر سایہ کیے رہتے فرمان الائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا بنی اسرائیل کا پانچوان مطالبہ جب بنی اسرائیل کے لئے کھانے پینے اور سائق کا انتظام ہو گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ سے ایک اور مطالبہ کر دیا کہ اے موسیٰ علیہ ہم روزانہ ایک ہی کھانا من و سلوہ نہیں کھا سکتے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لئے دیگر سبزوں کا انتظام بھی کریں حضرت موسیٰ علیہ علیہ قوم سے کہا کہ تم اچھی چیزوں کو چھوڑ کر گھٹیا چیزوں کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو اگر تمہیں یہ چیزیں درکار ہیں تو پھر کسی شہر میں چلے جاؤ وہاں تمہیں بنی اسرائیل کے عمرہ بیت المقدس کی طرف رمانہ ہوئے تو ان کا سامنا ایک طاقتور قوم عمالکہ سے ہوا حضرت موسیٰ علیہ 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 جہاد کا شوق دلاتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا اصل وطن بیت المقدس ہے جو تمہارے جد امجد حضرت یعقوب علیہ اسلام کے زمانہ میں تمہارے قبضہ میں تھا اب وہاں پر قوم عمالکہ نے قبضہ کر لیا ہے تم انہیں وہاں سے نکال کر خود وہاں آباد ہو جاؤ اور ساتھ ساتھ انہیں کامیابی کی خوشخبری بھی سنائی لیکن بنی اسرائیل نے آپ علیہ اسلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اللہ تعالی نے ناراض ہو کر ان پر خوف مسلط کر دیا اور انہیں چالیس سال کی طویل مدت کے لیے میدان تیا میں بٹک نے دیا وہ ساری رات سفر کرتے جب صبح ہوتی تو وہ اسی میدان کے اندر ہی ہوتے فرمان الائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی اس نیامت کو یاد کرو کہ اس نے تم میں سے بہت سے انبیاء پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ سب کچھ عطا فرمایا جو جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دیا اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے اور تم پیٹ پھیر کر نہ بھاگو ورنہ ناکام ہو نامراد لوٹو گے انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ علیہ السلام بے شک وہاں تو زور آور سرکش لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم ضرور باخوشی چلے جائیں گے اللہ سے ڈرنے والے دو آدمیوں نے جن پر اللہ کا فضل ہوا تھا کہا کہ تم ان پر حملہ کرتے ہوئے دروازہ میں تو پہنچ جاؤ جب تم اندر دروازہ میں قدم رکھ لوگے تو یقیناً تم ہی غالب آ جاؤگے اور تم اگر سچے مومن ہو تو صرف اللہ پر بروسہ رکھو قوم نے پھر یہی جواب دیا اے موسیٰ علیہ السلام جب تک وہ وہاں موجود ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے اس لئے تم اور تمہارا رب جا کر دونوں ان سے جنگ کرو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے تو اپنے اور اپنے بائی کے علاوہ کسی اور پر کوئی اختیار نہیں ہے پس آپ ہمارے اور ان نافرمانوں کے درمیان جدائی ڈال دیجئے اللہ نے فرمایا اب یہ زمین ان پر چالیس سال تک حرام کر دی گئی ہے یہ زمین میں سر گردان پھرتے رہیں گے اس لئے آپ علیہ السلام ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہوں ناظرین و سامین ویڈیو کو دوسری لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دی گا اور اب تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلس آف نالج کارنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی سبسکرائب کر دی گا گھنٹی کے بٹن کو آل پر کر دی گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت وصول ہو سکے اگلی ویڈیو تاک مجید دیجئے اجازت اللہ حافظ